منشع کے کالے بال اڑ گئے چلے گئے اور سفید بالہ کر بیٹھ گئے ارثات کالے بال تمہارے بالہ بستہ اور جوانی کی پہچاند ہے اور سفید بال بڑھاپے کا پرتیک ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے بال سفید ہوئے سب چاہتے ہمارے بال کالی بنے رہے کالے بالوں سکیوں پریم ہیں کوئی نہیں چاہتا ہمارا چہرک کالا رہے سب چاہتے ہمارا چہرک کو گورا چٹا بنا رہے لیکن بال کالے رہے چہرک گورا رہے پر چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے چاہتے تو بہت کچھ ہیں ہمارے شمے پر بال بھی سفید ہوتے ہیں اور کسی کے شریر میں بیکنش ہے کوئی بیماری ہے جس کے کرن بچپن میں بھی بال سفید ہو جاتے ہیں بال کا سفید ہونا یہ درشاتہ ہے کہ اس کے شریر میں کوئی تتکی کمی ہے اور جب ساٹھ ورس کی عمر کی بال باد بال سفید ہوتے ہیں تو عمر کی انشار وہ سفید ہو رہے ہیں پھر کوئی گھورانی کی بات ہوتے ہیں لیکن کبیر کیا کہنا چاہتے ہیں بالوں سے کبیر کہنا چاہتے ہیں انسان تیری بال اوستہ کومل اوستہ بیت چکی ہے جو سچھا اور سنسکار پرابت کرنے کی اوستہ تھی جو سیکھنے کی اوستہ تھی وہ بھی چلی گئی ایوہاں اوستہ بھی چلی گئی اب بال سفید ہو رہے گا بڑھاپا آ رہا ہے بردھا اوستہ میں تم پرویش کر رہے گا ایوہاں اوستہ جو بھی تم نے بال اوستہ میں شیخا ہے اس کو پریوک کرنے کی اوستہ بچپن میں سب شیخا جاتا ہے جنم سے لے کر پچیس ورش کی عمر تک تیس ورش کی عمر تک خیر کلاس کی ایجوکیشن پرابت کی جاتی ہے اور اس ایجوکیشن کا پریوک ایوہاں اوستہ میں ہوتا ہے جوانی ایک سخت سالی اوستہ ہے اور جوانی پسو پچھی کیڑے مکوڑے نر ناری منسس سبھی کو پرابت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ یہ جوانی کسی ایک کو پرابت ہوتی ہے سب کو ملتی ہے گریب کو بھی امیر کو بھی لیکن جوانی کو جیتے کیسے ہیں جوانی شکرڑکہ کو ملی تھی وہ ناک کان کٹانے کیلئے انڈیا آئی تھی لنکا سے اور جوانی سیتا جی کو ملی تھی پاربتی جی کو ملی تھی جنہوں نے بھگوان کو اپنا پتی پایا اور بھگوان کے ساتھ میں ایسی جندگی جیا کی سیتا جی کی بھی پوجہ ہوتی ہے پاربتی جی کی بھی پوجہ ہوتی ہے لچمی جی کی بھی پوجہ ہوتی ہے یاد رکھنا آپ کا پتی اگر شریشت ہے تو پتنی کا بھی سممان بڑھ جاتا ہے گروہ آپ کا یدی مہان ہے تو ششوں کا آدر بڑھ جاتا ہے اور آپ کا بیٹا یدی بہت سیوگ ہے تو ماتا پتا کا آدر بڑھ جاتا ہے آپ کا بھائی کوئی آواز کرپیا پہلے ٹھیک تھی آواز کو ڈیشٹرم نہ کریں آپ کا بھائی کوئی بہت یوگ ہے اس کے پیچھے آپ کا بھی نام ہوتا ہے آپ کا بیٹا یدی گلتی کرتا ہے تو ماباب کے اوپر بھی چھیٹا آ جاتے ہیں آپ کا بیٹا یدی کلکٹر بنتا ہے تو آپ جہاں پر اپنا پریچھے دوگے تو بیٹا کا نام جرور لوگے کہ میرا بیٹا جھابوا میں کلکٹر ہے کیونکہ اسی سے تمہاری پہچان جاتا ہے یدی کسی گروہ کا شش بہت مہان ہے جیسے پرمہنس رام کشن کہ شش بیوے کا نند اتدک پرتبہ سالی تھے جس کے قارن بیوے کا نند کی نام سے شش کے نام سے گروہ کو جانا جاتا ہے ہر بکتی کو گن ملتے ہیں کلائیں ملتی ہیں ہر بکتی کے پاس میں بدھی ہوتی ہے لیکن یاد رکھنا جب تک تم اپنی کلاؤں کو بکست نہیں کرتے جب تک اپنے گنوں کا پریوب نہیں کرتے جب تک اپنی پرتبہ کو پھیلاتے نہیں تب تک تم شکڑ کر بہت چھوٹے رہتے گنوں کا پریوب کرو کلاؤں کا پریوب کرو اور دھیر دھیر ابھیہاس کرو آپ میں یہ دی گائن کی کلاؤں تھوڑا تھوڑا آپ گاہ لیتے ہیں تو آپ کی پرتبہ بکشت کرنے میں آپ ابھی محنت نہیں کر رہے ہیں گائیک وہی بنتے ہیں جو اشنان کی سمیں بھی گن گناتے ہیں گائیک وہی بنتے ہیں جو گاڑی چلاتے سمیں بھی کاتے ہیں گائیک وہی بنتے ہیں مجھے یاد ہے گائیکوں کا بھی سنگ مجھے ملا ہے کبھی کبھی تو گائیک کھیت میں بھی گاتا ہے کھیت کی میڑ پر گاتا ہے اور وہ ایک دن بہت اچھا گائیک بنت دیا کسی بھی فیلڈ میں جب اپنے آپ کو تم پریشکرف کرتے مرمگ بناتے بشیستہ حاصل کرتے تب تمہاری ڈیمانڈ سنسار میں ہوتی ہے تب تمہارا نام لیشٹ میں ایک نمبر پر آتا ہے بیوستہ پک بھی یادی آپ ہیں تو ایسا نہیں کیول آپ ہی بیوستہ پک ہیں دنیا میں بہت سے لوگ میں نیزر ہے بیوستہ پک ہے پربندک ہے سنچالک ہے لیکن آپ کا سنچالک یادی سبھی سے نیرالہ بلچن ہے پاردرسی ہے سچم درسی ہے دور درسی ہے پرنام درسی ہے آکرسی ہے تو آپ ایک نمبر پر پہنچاو مینیزمنٹ بہت بڑی کلا ہے پہلا کھیل تو ڈیسیجن کا ہے دوسرا کھیل مینیزمنٹ کا ہے اور تیسرا کھیل آپ کے ورک کا ہے آپ کرتے کیسے اس کو اس لئے ڈیسیجن صحیح دو ڈیسیجن جو صحیح لینا جانتے ہیں ان سے لوگ سلاح بھی لیتے ہیں اور جن کو سلاح دینے کی کلا آتی ہے ان کی سلاح سے جیرو پر کھڑے لوگ ہیرو بن جاتے ہیں سنن سے سرزن پرارم مکڑتے ہیں آکاز کی اچائیوں کو چھوٹے ہیں نرنے لینا پھیشل لینا کہ شتسنگ کرانا ہے کہ آرکیشٹر ڈانس کرانا ہے دونوں کا پرنام دیکھنا ہے شتسنگ سے شد بچار ملے گے شد بدھی ملے گی اچھے سنسکار ملے گے سماج میں آرکیشٹر ڈانس سے سبھی کا من ملین ہو جائے گا من چنچل ہوگا پیشہ دونوں میں لگے گا بیوستہ دونوں میں لگے گا پرچار دونوں کا کرنا پڑے گا لیکن ریزلٹ ایک کا ریزلٹ آرکیشٹر کا ریزلٹ پتن ہے اور ستسنگ کا ریزلٹ اتھان ہان اس لیے پرنام سنچلو جو کاری کرو وہ کرو جس کا ریزلٹ بھی ٹاپ کا ہوڑا چاہیے سمیں کا شد پیوک کرو سمیں گواؤں مت ٹائم پاس کرنے کی عادت چھوڑو تاس کھیلنے کی عادت چھوڑو آپ تاس کھیلیں گے سب سے قیمتی چیز یہ دی آپ کی پاس میں ہے تو وہ ٹائم یہ دی ٹائم آپ کھور ہیں اور تاس کھیل رہے ہیں آپ کی بچے کیا سیکھیں گے اور سمیں تو ان کا بھی بیٹ جاتا ہے جو لوگ سوتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں چنتہ کرتے رہتے ہیں آلشی بن کر پڑے رہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں جیل میں پڑے رہتے ہیں باگل بنے رہتے ہیں ڈپریشن میں رہتے ہیں دکھی رہتے ہیں سمیں ان کا بھی نکل جاتا ہے جو گھومتے رہتے ہیں چکر کاٹتے رہتے ہیں اور سمیں ان کا بھی بیٹتا ہے جو دنیا میں صحیح ڈیسیجن لے کر کے صحیح مینیزمنٹ کر کے انتی کرتے ہیں بکاس کرتے ہیں اور دنیا میں نام بھی کماتے ہیں دھندھام بھی بناتے ہیں